کورٹ کا کوئی فیصلہ جب پکش میں نہیں آتا تو سیدھے سیدھے کورٹ پر سوال اٹھانے کا ایک خطرناک چلن بن گیا جب کیجری وال کو زمانت نہیں ملی تب کورٹ کے خلاف بیانبازی ہونے لگی اور جیسے ہی زمانت ملی وہ لوگ جو سپریم کورٹ کے خلاف بیانبازی کر رہے تھے ستیمیب جیتے کے نعرے لگانے لگے یہی حال ادھف تھاکرے سے لے کر شرط پوار اور کانگریس سے لے کر کیجری وال تک کا ہے چیف جسٹس کے پد پر رہتے ڈیوائی چندرچوڑ نے نہ تو ادھف تھاکرے کے ودائکوں کے معاملے میں کوئی فیصلہ دیا اور نہ ہی شرط پوار کی پارٹی کو لے کر لیکن اس بات کے سنکیت ضرور دے دیئے کہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے ڈیوائی چندرچوڑ جب تک سی جی آئی رہے تب تک نہ تو ادھف تھاکرے کی زبان کھولی اور نہ ہی شرط پوار کی لیکن ان کے ریٹار ہوتے ہی سب سے پہلے ابشیک منو سنگھو نے ان سی پی ویواد کو لے کر ڈیوائی چندرچوڑ پر حملہ بولا ابشیک منو سنگھوی سپریم کورٹ میں شرط پوار کی پیروی کر رہے تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ ان سی پی اور گھڑی چناوچنھ شرط پوار ہی کو ملے لیکن ایسا نہ ہو سکا اب ادھف تھاکرے نے ڈیوائی چندرچوڑ کے خلاف مورچہ کھول دیا ادھف تھاکرے نے حال ہی میں ریٹار ہوئے پور ومکہ نیائدھیش ڈیوائی چندرچوڑ کو لے کر گہری نراشہ ویقت کی ہے ایسا اس لیے کیونکہ انہوں نے شیو سینہ کی ویدھائیکوں کی ایوگتہ معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں دیا انہوں نے کہا کہ چندرچوڑ نیائے دینے کے بجائے ایکوٹیپنی کار بن کر رہ گئے انہوں نے آگے کہا کہ اگر چندرچوڑ نیائدھیش کے بجائے کانون کے یا کھیاتا ہوتے تو انہیں ادھک پرسدھی ملتی ادھف تھاکرے چاہتے تھے کہ ایک ناتشندے کے ساتھ پارٹی چھوڑ کر گئے سبھی چالیس سے ادھک ویدائیکوں کی صدہ ستہ رد کر دی جائے اور انہیں پھر سے سی ایم کی کورسی کا اپہار دیا جائے جس پد پر ادھف تھاکرے نے اپنی مرضی سے استیفہ دیا تھا حالانکہ سپریم کورٹ نے تب سنوائی کے دوران ادھف تھاکرے سے کہا تھا کہ آپ نے اپنی مرضی سے استیفہ دیا ہے اور اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے پھر سے سی ایم بنا دو اس وقت شرط پوار نے بھی کہا تھا کہ ادھف تھاکرے نے استیفہ دینے میں جلد بازی کر دی اور اس کے لیے انہوں نے سلاح بھی نہیں لی ایک ناتشندے نے نہ صرف شیو سینہ کو توڑا تھا بلکہ شیو سینہ کے نام اور نشان پر بھی قبضہ کر لیا حالانکہ چناؤ آیوگ نے لمبی سنوائی کے بعد ایک ناتشندے کو اصلی شیو سینہ کا حق دار مانا ان سی پی کے معاملے میں فیصلہ چناؤ آیوگ نے ہی کیا تھا اور اجیت پوار کو پارٹی کے نام اور نشان کا اصلی حق دار مانا لیکن درد نیا ہو یا پرانا وقت بے وقت سالتا ہے اب وہی درد ڈیوائی چندرچوٹ کے ریٹائر ہونے کے بعد ادھر تھاکری کو پھر سے پریشان کر رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نترتو کو چالاک بتاتے ہوئے ادھر تھاکری نے کہا کہ انہیں کانگریس نترتو سممان دیتا ہے اور سہمتی کے ساتھ کام کرتا ہے انہوں نے کہا راحل گاندھی سونیا گاندھی اور ملک آجن کھڑگے کافی سممان نہیں ہیں بی جے پی کے نترتو سے زیادہ ان میں مانا بتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی صرف استعمال کرو اور پھینکو والی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بی جے پی کے دیوندر فرنبیس پھر سے مکہ منتری کی کرسی پر بیٹھے تو مہاراستر ختم ہو جائے گا گرو ریپورٹ نیوز اف انڈیا گرو ریپورٹ نیوز اف انڈیا